موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش رہے آباد رہے ہیں آج ہم ایک بہت آسان سی ریسپی شیئر کر رہے ہیں لیسن کو محفوظ کرنے کا طریقہ تو کچھ ٹپس کے ساتھ لیسن لیا ہے تقریباً ایک کپ چھلا ہوا صاف کر کے دھوکے اسے بلکل خوشک ہونا چاہیے پانی کا قطرہ نہ لگاؤ اس کو پہلے ٹپ یہ ہے اس کی اور ویجیٹیبل آئل استعمال کرنا ہے آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا اور جار لینا ہے ایک اس کو محفوظ کرنے کے لیے تو جار جو ہے یہ بلکل اندر سے خوشک ہونا چاہیے سب سے اہم بات یہی ہے کہ پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے کسی چیز میں اگر پانی نہیں ہوگا تو آپ تین سے چار مہینے کے لیے اسے آسانی کے ساتھ فریج میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں بلکل بھی یہ پیس خراب نہیں ہوتی تو بلینڈر میں سب سے پہلے یہ دیکھیں بلینڈر میں سب سے پہلے ہم شامل ڈالیں گے ہم یہ ویجیٹیبل آئل تو یہ ہاف کپ آئل اس میں جائے گا اتنا آئل ڈالیں ہاف کپ کہ اس میں جو ہم نے لیسن کی گلیاں بنا کے رکھی ہیں وہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائیں اور بلینڈ کرتے وقت وہ رکے نہ بلینڈر رکے نہ اور سمودلی چلتا رہے اور جار کو بھی خوشک ہونا چاہیے پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اس میں تب ہی آپ کی پیسٹ کبھی خراب نہیں ہوگی اگر جار میں پانی ہوگا تب ہی پیسٹ کے خراب ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے تو اچھے طریقے سے اسے بلینڈ کریں گے ویڈیو کو لائک کرنا مات بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن تبانا ہے تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری دیکھنے کو ملے اور آپ کی طرف سے ہنسلا افضائی کی امید بار رہتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں باقی جو کلیاں بچی تھی وہ بھی ڈال دی اور پھر سے گرینڈ کر رہے ہیں چار سے پانچ منٹ لگیں گے اسے گرینڈ ہونے میں آپ چیک کرتے جائیں اوپر سے کسی قسم کے کوئی اندر رہنا جائے کلی اچھے طریقے سے اس کو گرینڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں میں دیکھ رہی ہوں اس میں کہ یہ اچھے طریقے سے گرینڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی قصر ابھی باقی ہے ایک سے دو منٹ اور جلا لیتے ہیں بکرہ ہی داری ہے یہ پیسٹ بنا کے رکھ لیجیے لیسن کی بہت کام آئے گی تو چلی یہ چیک کر لیتے ہیں دیکھیں پیسٹ بلکل سمودھ تیار ہوئی ہے یہ سپیچولا سے چیک کر رہی ہوں میں اس کو یہ دیکھیں بلکل سمودھ پیسٹ ہے اچھے طریقے سے تمام لیسن گرینڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں چیک کر لیتے ہوں اس کو اگر کچھ رہ بھی جائے تو آپ دوبارہ اس کو گرینڈ کر سکتی ہیں لیکن یہ اس وقت بلکل سمودھ ٹیکسٹر میں ہے تو چلیئے اس کو ہم جار میں ڈال کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں تمام لیسن کے پیسٹ جو ہم پر بڑھ لیے اس کو جار میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ باقی نہیں ڈالی جاری ہے اس کو میں سپیچولا سے اچھے طریقے سے پورا جار ساف کر لوں گے تو لیجئے پیسٹ بلکل تیار ہے ایزی لائف کیجئے زندگی کو آسان بنائیے جھٹ پٹ کام ہو جائے اس کے لئے ہی پیسٹ تیار کر کے رکھ لیں بہت فائدہ مند اوپر بے شک آپ اس کے لکھ لیں گے یہ کارلک پیسٹ ہے تاکہ آپ کو استعمال میں آسانی رہے اور اس کو آپ 3 سے 4 مہینے آرام سے یوز کر سکتی ہیں چلتی ہوں دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ